اسلام علیکم نکلنے کیلئے ہوتے ہیں لیکن سیچویشن ڈیفرنٹ میں استعمال ہوتے ہیں اب دیکھے گا اس کی جو ریڈنگ ہے اور اس کے ساتھ جو سنٹینسز کا استعمال کیا ہوا ہے جیسے لاسٹ لیسن میں بھی کیا ہے اور پختی کے ساتھ ٹھیک ہے ایڈورز کا استعمال اس میں ہے اس کے کاموں کی تو اس کے استعمال کی دیکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تینکیو اب اس وقت کی ریڈنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد سنٹینسز کی طرف سلیں گے سختیغ سختیغ یہ دیکھے گا یہ ایار گروپ کا ورب ہے اور اینڈنگ میں اس کے ایار ہے سختیغ ج سوغ انڈ پہ اس کو نہیں پڑھنا ہم نے تیو سوغ تیو سوغ ایل 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 سوغ نو 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 سوغ ٹھیک ہے انگلیش میں exit ہوتا ہے لیکن at the same time یہ to go outside ہوتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے کسی کام کے لیے آپ نکلتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے je sorg je sorg je sorg I exit ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں I leave بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے I go کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن proper جو meaning ہے اس کی exit کی سنسنسوال ہوتا ہے je sorg I exit میں نکلتا ہوں یا نکلتی ہوں تو sorg تو sorg تم نکلتے ہو یا نکلتی ہو تو sorg you exit ٹھیک ہے تم نکلتے ہو یا نکلتی ہو سختیر il sorg il sorg وہ اب il جو ہے اس مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے third person کے لئے il sorg il sorg he exits یا he go he goes outside ٹھیک ہے یا وہ نکلتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اس سنس میں اب کہہ سکتے ہیں il sorg il sorg il sorg il sorg end پہ دیکھیں ہم sot کو نہیں پڑھ رہا میں پھر repeat کر رہا ہوں اگر ان کے آگے واؤل آئے گا s اور t کے آگے تو پھر ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے il sorg she exits یا she goes outside ٹھیک ہے وہ باہر نکلتی ہے یا وہ نکلتی ہے il sorg nous sorg nous sorg nous sorg nous sorg end پہ اس کو نہیں پڑھ رہے ہوں s کے آگے s اس لئے ze نہیں بنا رہے we exit یا we go outside ہم نکلتے ہیں ٹھیک ہے nous sorg nous sorg t'es nous sorg t'es nous sorg t'es you exit یا you go outside ٹھیک ہے یا آپ باہر نکلتے ہیں یا آپ نکلتے ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے who sorg te il sorg il sorg il sorg il sorg i el sorg il sorg il sorg il sorg il sorg اب یہ third person plural ہے feminine والا لڑکیوں والا they exit یا they go outside یا وہ لڑکیاں نکلتی ہیں یا وہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں ٹھیک ہے اس کا استعمال ورپختی کی طرح prepositions کے ساتھ ہے سختی کے ساتھ prepositions ہوگی آپ نکلتے ہیں لاہور کے لیے فرانس کے لیے کینیڈا کے لیے سکول کے لیے یا سکول سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو ہیں اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ورپختی کے ساتھ اب سیمپل سنٹینس ہوگا آپ نے ساتھ ساتھ question سوچنا ہے میں اس کو read کر دیتا ہوں اب اس کا question سوچ لیں کیا ہو سکتا ہے میں کہیں پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ question کر سکتے ہیں اس کے تیو سوگ اس کے تیو سوگ وہ سکتے ٹھیک ہے اگر کہنا ہے آپ نکلتے ہیں تو وہ سکتے اس کے تیو سوگ کیا تم نکلتے ہو کیا تم باہر جاتے ہو وہ سکتے آپ جسٹ تو سوگ یا وہ سکتے کہیں تو پھر بھی question بن جاتا ہے تو اب اس کا answer ایسے آ جائے گا oui یہاں تک بھی answer ٹھیک ہے یا oui je sors on ville ہاں میں شہر je sors dans la rue je sors dans la rue i'm going in the street je sors dans la rue میں کسی جگہ پہ نہیں کر رہا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہ simple sentence ہے آپ نے اس کا question سوچنا ہے اپنے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے تم کہاں نہیں کر رہے آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں گلی میں نہیں کر رہا ہوں یہ simple question ایسے بنے گا ou is que tu sors ou is que tu sors یا وہ سختے ou یا ou وہ سختے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ou کیوں کیوں کی ہوتا ہے where کے لئے کہاں کے لئے تو آپ اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں ou is que tu sors ٹھیک ہے یا وہ سختے ou je sors dans la rue میں گلی میں نہیں کر رہا ہوں i'm going in the street ٹھیک ہے اب ہے کسی ایکشن کے لئے باہر نکلنا for example یا سور پخمان پھومینے یا سور پخمان پھومینے یا سور پخمان پھومینے i'm going on a walk ٹھیک ہے اب میں کسی کام کے لئے جا رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں باہر نکل رہے ہیں ٹھیک ہے ایکشن کے لئے جا رہے ہیں ایکشن کے لئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تم کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جا سور پخمان پھومینے ٹھیک ہے تو کسی ایکشن کے لئے جا رہے ہیں وہ کسی ایکشن کے لئے جا رہے ہیں تو آپ جا سور پخمان پھومینے i'm going on a walk تم پیرس کے لئے جنوری میں جا رہے ہو سمپل سنٹینس ہے کوئیسن سوچیں کیونکہ ٹائم کا ذکر ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ تم یا میں کب لاہور کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پرونانس کی کنورجن ہوتی ہے کیونکہ تم کے ساتھ سمپل سنٹینس ہے تو آپ میں کے ساتھ کوئیسن بنا لیتے ہیں کان جسوغ آ لاہور کان جسوغ آ لاہور میں لاہور کے لئے کب نکلتا ہوں یا نکل رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کسی سے ٹائم پوچھنے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کان جسوغ آ لاہور تو سوغ آ لاہور آ دی زور اب پھر سمپل سنٹینس ہے ایل ایل سوغ مہتنو ایل ایل سوغ مہتنو ہی اور شی اس گوئنگ نو ٹھیک ہے یا ہی اور شی اس گوئنگ آؤٹسائیڈ نو ایل ایل سوغ مہتنو وہ ابھی نکل رہے ہیں ٹھیک ہے مہتنو کا مطلب ہوتا ہے ابھی تو آپ کوئیسن سوچیں ٹائم کا ذکر ہے تو کب کہیں گے کان ایل سوغ آ لاہور کان ایل سوغ آ لاہور وہ لاہور میں باہر کب نکلتے ہیں یا وہ لاہور کے لئے کب نکلتے ہیں آپ دونے سیچویشنز وہ استعمال کر سکتے ہیں کان مہتنو وہ لڑکا ایل وہ لڑکی سوغ آ لاہور ایل سوغ مہتنو وہ ابھی نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کسی کام کے لئے ہے یہ کسی کام گھر سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر سے نکل رہے ہیں وہ سوختے دلہ میزون دو اسک یہ سوغ ٹھیک ہے اب آپ کسی جگہ سے نکل رہے ہیں تو کویسشن آپ بنا سکتے ہیں میں کہاں سے نکل رہا ہوں کیونکہ انسر میں آپ ہے او اسک نو سوختوں ٹھیک ہے ہم کہاں سے نکل رہے ہیں دو اسک جسوغ میں کہاں سے نکل رہا ہوں او اسک نو سوختوں ہم کہاں سے نکل رہے ہیں تو انسر ہے وہ سوختے دلہ میزون آپ گھر سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے دلہ میزون گھر سے اب دیکھیں کہ ٹی کے آگے وول ہے تو میں ٹی کو پرناوس کر رہا ہوں وہ سکول کے لیے باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے سکول کے لیے باہر جا رہے ہیں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کوئسن بنا سکتے ہیں سکول کون جاتا ہے یا کون نہیں کر رہا ہے سکول کے لیے کی سوخت آلہ ایکول کی منز کون کون ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی مرد بھی عورتیں بھی کی سوخت آلہ ایکول یا کی اس کی سوخت اس میں آپ آگے ناؤن نہیں لگا رہے اس لوکیشن کا کی اس کی سوخت آلہ ایکول کی اس کی سوخت وہ سکول کے لیے نکر رہے ہیں اب ہے سے نکلنے کے لیے ایل السوخت دلہ ایکول ٹھیک ہے ایل الazyخت دلہ ایکول علی اے سارا سوخت دلہ ایکول ٹھیک ہے they leave from the school یا they are leaving from the school یا they are going outside from the school بھی کہہ سکتے ہیں ایل الvywij accusations علی اے سارا سوخت دلہ ایکول علی اور سارا جہاں وہ سکول سے نکل رہے ہیں سمپل قریب یہ سکول سے کون نکر رہا ہے کی سوخت دلائی کول کی اس کی سوخت کی سوخت کون ان کر رہا ہے کس کی سوخت کون ان کار رہا ہے اس میں ہم نے سکول کے ذکر نہیں کیا اللہ یہ سوخت الائی کول اللہ یہ سوخت $ دیکھیں اب ٹرانسپورٹ آگئی تو آپ کے ذہن میں کوئسٹن آنا چاہیے کہ وہ کیسے نکلتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل کیونکہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں کیسے جاتے ہیں یا کیسے نکلتے ہیں تو آپ کوئسٹن سوچیں کیا ہو سکتا ہے انگلیش میں یا فرنچ میں یہاں تک بھی کوئسٹن کمپلیٹ ہے لیکن آپ نے سکول لگا دیا ساتھ تو کوئی بات نہیں وہ سکول کے لیے کیسے نکل رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں وہ بس میں جا رہے ہیں سیمپل اب دیکھے گا سیمپل سنٹینس ہے اس میں ایڈورب استعمال کیا ہے غاغمان ریر کا وہ بہت کم نکلتا ہے اب دیکھے گا اس کا کوئسٹن جو ہے ہاں وہ بہت کم نکلتا ہے وہ نکلتا ہے وہ کبھی نہیں نکلتا یہ سوخ جامیں دے سا میزون وہ اپنے گھر سے کبھی نہیں نکلتا پیتر ایلے ملاد میں بھی ہی سک ٹھیک ہے اب یہ ریزن ہو سکتی ہے پیتر ایلے ملاد میں بھی ہی سک تینکیو فار وچنگ اپنا فیڈبیک دیں نیچے کومنٹس میں کوئسٹن ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی سنٹنس نہ سمجھا تو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ابھی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری جو ویڈیو سٹارٹ میں آئی ہیں فرنچ ریڈنگ کے لئے ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ ایمپروف ہو سکے آنے والی ویڈیو میں وربز کی پرونانسیشن اردو میں رہے گی ٹھیک ہے جیسے میں لکھتا ہوں باقی سنٹنسز کی ٹرانسلیشن ایسے بول کے پرونانس کیا کریں گے تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی آٹومیٹیکلی ایمپروف ہو تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی آٹومیٹو